ویلکم بیک صحافی پرگرام میں بیرسے ولید صاحب یہ الیکشن ٹریبنل کا معاملہ تو لٹک ہی گیا ہے اور آٹھ ججز لاہور ہائی کورڈ کے جو نامزد کیے جسٹس آلیا نیلم نے وہ بھی فعال نہیں ہو سکے تو یہ فارم پینتالیس کی اور سنٹالیس کی جو سکروٹنی الیکشن ٹریبنل نے کرنی تھی اور الیکشن ٹریبنل ابھی تک فعال ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کیا وجہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹریبنل کے عمل میں رکاوٹ کے پیچھے کون ہیں کون ذمہ دار ہیں آپ کے خیال میں میں اس کا جواب ضرور دوں گا ایک دو جملے میں پیشلے جو دور تھا گفتگو کا اور وہ یہ ہے کہ کم از کم جان صاحب آپ کو تو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کے پروگرام میں ایک حوالے سے پی ٹی آئی کا اور پی ایمل ایم کا بلکل موقف ایک جیسا ہی ہے اور وہ یہی کہ یہ آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے اور میں دیکھیں میں حکومت کا حصہ تو نہیں ہوں اب میں اندر بیٹھ کے تو ہر بات نہیں جانتا لیکن باہر بیٹھ کے جو میں سمجھ سکا ہوں اور دیکھ سکا ہوں مجھے محسوس ہوا ابھی پچھلے ہفتے میں پروگرام میں تھا اور انہوں نے خواجہ کی کلپ سنائی اسی کیس کے بارے میں تو مجھے اس سے جو اندازہ ہوا میں نے اس شوہ پہ بھی کہا اور آپ کے شوہ پہ دوار آرہا ہوں کہ مجھے تو نظر آرہا ہے کہ خواجہ صاحب وalanز میلیہ ٹھائی ہو لائلن میں سہوہ اب ہے اِس سارے کیس اور اس کے خد و خال روئے وینٹ کی تفصیلات کی بارے میں گیس workload کر رہے ہیں نہیں تو ہونا چاہیے لائلن میں چاہیے لائلن آرہا چاہیے ہونا چاہیے یعنی ہونا چاہیے ریل ورلڈ کچھ اور ہے آئیڈیال ورلڈ کچھ اور ہے آپ بتائیں نا بیریسٹر نے کانوندان کے طور پر کیا آئین پاکستان میں افواج پاکستان کے اندر کسی افسر کیا کورٹ مارشل وفاقی حکومت یا وزارت دفاع کی اجازت منظوری کے بغیر ہو سکتا ہے میں نے اس کے اوپر اتنی زیادہ تفصیل سے سٹڈی نہیں کیا لیکن مجھے علم جتنا ہے اس کا وہ یہی ہے کہ انٹرنل ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ آرمی انٹرنل ہی کرتی ہے اور اس کی سب سے آخر میں اگر کوئی مافی بغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کیابنٹ کے پاس آتا ہے میں کسی ایک کیونکہ میں دیفنس کمیٹی کا چیئرمن بھی رہا ہوں یعنی وزارت دفاع کا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے وزارت دفاع تھے پرویز خٹک ان میں اور خاجہ آسل میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ زیادہ بولتے ہی نہیں تھے خاجہ صاحب بولتے بہت زیادہ ہیں لیکن مطلب اور ٹاک ان نو ایکشن پرویز خٹک صاحب کا میں میں کوئی بازمہ نہیں کر سکتا اندر سے دونوں گزرہ کیونکہ وہ دیفنس کمیٹی کی ایک ہی میٹنگ پہ آئے تھے دیفنس کمیٹی کی ایک ہی میٹنگ پہ آئے تھے اور وہ تھی جس دن سرویس چیف کی ایکسٹینشن کا قانون سینٹ کے سامنے جو آیا تھا اور کمیٹی کو ریفئر ہوا تھا جس میں سارے چلیں ہم تو گورنمنٹ میں تھے لیکن پی ایم ایل این اور پی 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 اور یہ سارے برلے بند کے بیٹھے ہیں برحال آپ کی برحال الیکشن ٹریبنلز کا سوال تو آپ کا ٹریبنلز کیونکہ آپ کی وضاعت سے برحال ایکسٹر نہیں ہے اچھا برحال آپ دونوں جو ہے ایک طرح کا آپ کی انڈرسٹیننگ ہے کم از کم اس حوالے سے آپ ایک پیچ پہ کہ یہ سیاستدانوں کی بات نہیں ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے تو پھر بھی آپ نے کمنٹ کیا اب یہ معاملہ ٹریبنلز کی طرف اگر آپ جائیں تو یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں ٹریبنلز کی کاروائی میں تاخیر کون جی والی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی والی دیکھ پال صاحب جی 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 وہ آپ کا سوالی ہے یہ تھا میں تو چارہ تھا جواب دوں دیکھیں اس میں تاخیر کہ جنون بجا ہو گئی ہو جس طرح بینچ کے ایک رکن کے کوئی گھر میں پوتگی ہوئی ہے تو وہ نہیں آسکے لیکن دیکھیں ہمارا انٹریسٹ تو اس میں ہے کہ یہ یس جزبی طور پر کہ یہ فیصلہ کہ فعال جلدی ہوں اور فیصلے جلدی ہوں بدقسمتی سے پاکستان کے ٹریبنلز کی ہسٹری جو ہے دورانیے کے اعتباد سے وہ بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہے بلکہ کئی فیصلے جو ہیں وہ مدت پوری ہو جاتی ہے اسمبلی کی اس کے بعد آتے ہیں فیصلے بارال ہمیں علاوہ اس کے کہ یہ جلدی فیصلے ہوں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے ٹریبنلز ایسے افراد پر مشتمل ہوں جو کہ آزاد ہوں یہ ہی الیکشن کمیشن ہی کی ایک توسی نہ ہوں کیونکہ ہمارے آپ دیکھ لیں مطلب میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا بھر کے دیکھ رہی ہے اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے الیکشن کمیشن اس کو بطور ایک حریف کے ٹریٹ کر رہی ہے وہ ایڈورسیریل ہیں الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن خود ہی چنے گی اگر ریٹائیٹ جیجز کو اور انہی کو لگا دے گی تو ان کا فائدہ کیا ہوگا ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ آزادی سے فیصلہ کریں گے وہ تو ان کے کنٹرول کے اندر ہوں گے اسی لیے یہ میں داد دیتا ہوں لہورہ آئی کورٹ کے ثابت چیف جسٹس کو بھی اور موجودہ چیف جسٹس صاحبہ کو بھی کہ انہوں نے جو سٹائم لیا یہ صحیح اس بات کی دلیل ہے کہ عدلیہ وہ آزادی سے کھڑی ہے اور کھڑی ہونی چاہیے اور الیکشن ٹریبنلز بھی آزاد ہونے چاہیے بلکہ ان کو الیکشن کمیشن کی کلاس لینی ہے الیکشن کمیشن کی کلاس لینی ہے جو ان کو الیکشن کمیشن کی کلاس لینی ہے اصل مسئلہ تو یہ پی ٹی آئی کا ہے نا کہ فارم سنتالیس جو ہیں ان کی حکومت ہے پھر آپ تاخیر کیوں وقت کیوں مانگتے ہیں ٹائم کیوں مانگتے ہیں ابھی بھی آپ کے وکلا کی طرف سے سپریم کورٹ میں التوا کی درخواہ ڈالی گئی تھی کہ ابھی وکیل صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں تو یہ تو آپ کو جلدی ہونی چاہیے تو یہ التوا کی درخواہ سے کیوں ڈالی جا رہی ہیں الیکشن ٹریبنل کے معاملے پر سپریم کورٹ میں اس کی پیچھے کیا سیاست ہے نہیں میرے خیال میں وہ بھی میں نے آپ کو کہا نا کوئی جنون وجہ ہوگی تھی ایک تو بینچ کے میمبر نہیں تھے آج اور دوسری دی لسٹ ہوا چین چسس قاضی فائلی صاحب پہ کوئی اعتماد کی کمی ہے ایک تو ہفتے میں نے کہا نا پانچ پانچ سال لیتے ہیں یہ تو چار چار سال لگتے ہیں جن کیسوں میں اگر دو ہفتے صحیح تقرریوں میں آزاد ٹریبنلز کی تقرریوں میں اگر ایک ہفتے دس دن کی تاخیر ہو جائے تو اس تاخیر کا کوئی اتنا زیادہ ابیت نہیں ہے جہاں سال ہا سال لگ جاتے ہیں فیصلہ بارزی اینجو مکیل صاحب الیکشن ٹریبنل میں تو آپ بھی پیش ہوتے رہے ہیں اسلامباد کے جو سے تاریخ محمود جانگیرین ابھی کام سے روگ دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے ان سے مقدمات کی منتقلی جب سے پارلیمنٹ نے نیا قانون بنایا ہے آپ نے تو اپنے فارم پینتالیس سارے جمعہ کرا دیئے ہیں اور میں کتنے جو ہیں وہ آپ نے ریٹرننگ افسر سے لئے ہیں اور کتنے آپ کے Gen 1 ہے جو پولنگ ایجنٹوں سے جن 1 ہےенаیم ہی ہمارے پاس ہیں جی 1 سوہ کے قریب جن 1 ہے اپنے اپسر سے کتنے لئے ہیں سارے لئے ہیں پوری اپنی فائل لئے ہیں پوری کے لئے ہیں جو آپ کو لائے کام نہیں تھے گی آپ کو لا کے دیئے تھے یا سارے ہی اپنے آر او سے لئے ہیں نہیں پولنگ ایجنٹوںوں میں لاغے دیئے تھے وہ کچھ ہمارے پاس ہیں سارے نہیں ہیں لیکن سارے تین سو پولنگ سٹیشن تھے تو کچھ ہیں لیکن آپ نے نہیں آپ تو جیتے ہوئے ہیں آپ کے پاس جو الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں تو وہ ہی ہم نے وہ بھی جبنگ رہے ہیں کیونکہ اجزام تو یہی ہے نا کہ فارم سنتالیس ریٹرنگ افسر نے جو منائے تو وہ فارم پنتالیس کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے انہی ریٹرنگ افسر پہ جا کے فارم لئے ہیں اپنے پولنگ اگر اس پہ اعتماد نہیں ہے یہ تھارٹی پہ آپ نے الیکشن لڑتے ہی نا اب اس کے اب میں ایک اپنا دے دیتا ہوں یہ ایک اپنا دیتے ہیں بنا کے دے دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اثنٹک کون سا ہوگا اثنٹک جو گا سرکار کا ہوگا جس پہ سرکاری مہر ہوگی اچھا تو اثنٹک پولنگ افسر والا اثنٹک نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اثنٹک ہیں لیکن سب کے پاس ہی تھے ہمارے پولنگ جائے آپ تو جیتے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو ہونے چاہیے تھے باز باز گار پولنگ کے جائنٹ ہمارے آتے ہی نہیں آئے دور دور کے علاقے ہوتے ہیں جیتے ہو پولنگ اچھنٹ اور آئے نا نہیں پہنچ سکتے باز گار ایسے بھی ہوں اسلام آباد میں ایک ڈوز راز کے کون سا علاقہ ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دوزہ اٹھارہ میں میں اپنے پولنگ سٹیشن میں گیا جب مجھے اندر داخل ہوا تو مجھے انہوں نے کہا جی کے ریٹ آنونس ہو چکا ہوں ہے کہ مجھے دے کہتے ہیں کہ آپ کو مندل دے گئے ہیں دوزہ چوبیس کی بات کریں کیا ہوا کون سے دور درہ علاقوں اسلام آباد جیسے شہر میں اگر پولنگ سٹیشنوں سے آپ کے پاس فارم پنتالیس نہیں پہنچے نہیں پہنچ سکتے ہیں باز جیسے پہنچ سکتے ہیں لیکن باز یہ ہے کہ کیا بارکوں میں سڑک نہیں بنی نہیں ابھی ہی ہے کوئی اچھے کچھا آپ جائر ایسے علاقی ہیں جہاں آپ کو پوچھے پوچھے دی جل 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 اچھے کتنے آپ نے پریزائیڈنگ افسروں کے سائن والے ہیں آپ کے سو سے زیادہ ہیں سو سے زیادہ ہیں اور ٹوٹل کتنے پولنگ سٹیشن تھے ساڑھے تین سو اور باقی سارے آپ آروں نے بنا کے دیا آپ کو میں نے سارے سارے کمپلیٹ بنا دیا انہوں نے تقریباً کبھی کوری فعال آئنے دی تو ان کے اوپر کتنگ شردیں بھی ہے کوئی دسیشن پولنگ ایجنتوں کے ساہین ہے ان پر سب میں ہیں سب میں ہیں سب میں ہیں اور ٹھریننگ آفسر تو پریزائیڈنگ آفسروں کے بھی سب میں ہیں کیسے کرائے آپ نے بعد میں مامنے بعد کیسے کرائے ہیں اچھا مصر جو ہوں گے ہوں گے نا اس روٹی کے مطلب الیکشن کرمیشن میں ہوتی ہیں وہ تم انتہا پراسس ہوتا ہے لاہور ہائی کوڈ کے جو آٹھ جیجز کے نام آئیں الیکشن ٹائمینل کے لیے بطور پارٹی ہیں آپ کے ان پر کوئی اتراز تو نہیں ہے ہائی کورٹ کے ججوں پر تو وہ الیکشن کمیشن کا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ جسے جانگیری جسے جانگیری پر آپ کوئی اتراز تھا شاید اس میں تھا کہ ان کی صلاح صاحب وہ ہمیں جلدی جلدی